اسلام علیکم ناظرے میں ڈاکٹر عبدالزمد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپننس پروگرام میں خوش حامدت کہتا ہوں امید ہے آپ فریش تر تازہ پر سکون ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو نباتے ہوئے اور جو اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بیجا ہے اس کو نباتے ہوئے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہیں اس کو نباتے ہوئے ہوئے آپ کامیابی کی طرف کامزن ہوں گے آج موضوع ہے ہمارے موضوع جو ہے وہ ہے قاہلی سستی اور ناکامی جو زندگی میں بہت سے جزوں میں انسان کو ہوتی ہیں قاہلی سستی اور ناکامی یہ چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں قاہل انسان کو ناکامی سستی قاہلی جو بھی آتی ہے یا تو کسی وجہ سے ہوتے ہیں بیمارے کی وجہ سے ہوتی ہیں یا پھر تربیت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یا جان بوچ کر انسان نے اختیار کی ہوتے ہیں لیکن یہ انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں جو آج میں بتاؤں گا کہ یہ کیور ہو سکتا ہے حل ہو سکتا ہے اس چیزوں کے تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ قاہلی سستی کو کیسے دور کیا جائیں اور ہشاش بشاش فرش درو تازہ رہیں اور اس طرح کے کس طرح کے ہم کامیابی کو حاصل کر سکیں یہ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کالز انشاءاللہ لیں گے اور کالز میں پوچھیں گے اور بات کریں گے اس چیزوں پہ قاہلی سستی کی نقصانات کیا ہے اور اس کی چھوڑنے کے بینفیٹس کیا ہے یہ تمام چیزیں آج ہم اس پہ ذکر کریں ہم انشاءاللہ اس کے نجات پائیں گے فرض کرے آپ بہت فرش ہے ترو تازہ ہے پرسکون ہے ریلیکس ہے اور بہت طاقتور ہے لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسے وقت آ جاتے ہیں جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلا جو تھا بہت ایسا ایکٹیو تھا ایسا کام کرتا تھا ویسا کرتا تھا میں ایسا تھا تو وہ جب عمر زیادہ بڑھتے تھے تو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جسے تو آج کیوں نہیں آج کیوں نہیں میں نے دیکھا کہ ساٹھ ستر ایسی سال کے عمر میں نوے سال کے عمر میں میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو پچانوے سال کا آدمی ہیں درخت پہ چڑھتے ہیں پہاڑ کو سر کرتے ہیں کام کرتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں باغات میں گمتے پھرتے ہیں اور جھوک کے نہیں چلتے ہیں جھوک کی چلتے ہیں اور سوری جھوک کے نہیں چلتے ہیں وہ سٹریٹ ہوگی یعنی وہ اتنا صحت مند ہے قاہل سستی نہیں ہے اس میں ایک کال ہورڈ پہ ہے آتے ہیں بات کرتے ہیں پھر اس پہ قاہلی سستی اور ناکامی اسلام علیکم دکٹر صاحب میں طاہرہ بول ہوں کامرہ سے جی طاہرہ کان سے کامرہ سے کامرہ سے جی پی ایسی کامرہ اٹس اچھا 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 ٹھیک ٹھیک سوری میں نے نہیں سنا تھا تو اس وجہ سے مجھے آرانگی ہوئی نام کے کامرہ سی جی ماشاءاللہ یہ مطلب کیا ہے کامرہ سی کا کامرہ جگہ پر نام ہے اچھا نام تو ہے لیکن مطلب کیا ہے کامرہ کے کوئی مننگ بھی ہے ضرور ہوں گے شاید مجھے علاو نہیں ہے آپ وہاں رہتی ہے اور مننگ کا پتہ تو کر لے مجھے بھی مجھے شوق ہوتے ہیں کہ پہلا کسی چیز کے مننگ کو سمجھ لوں آجز طرح سمدہ ہم پہلا سکتے ہیں یا جل سان سے سکتے ہیں سب سے پہلا اس کے مننگ جاننا سکتے ہیں اچھے بھی نہیں ہوئے ابھی آئے ہیں جہاں اصل میں ہمیں ذکر کے رہنے والے جی ماشاءاللہ طاہرہ آپ کے طاہرہ کا مطلب کیا ہے طاہرہ پاکیزہ پاکیزہ ماشاءاللہ چلو بہتنے زبردست مننگز ہیں اس کے پاکیزہ اور یہ بہت اچھی بات حضر خداجہ کا لکھا ہوئے اور ہر انسان کو اپنے نام کا پتہ مننگ کا اس کے معنی کا پتہ ہونی چاہے نا کیونکہ نام بہت اثر کرتا ہے زندگی میں تو اچھے نام رکھنے چاہے مننگ فل نام رکھنے چاہے برخصوص بچوں پر اور اگر مننگ فل نام نہیں ہے تو وہ چینج بھی کر سکتا ہے دوسرہ نام رکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے گرد کو لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا مجھے آپ آج کے بعد اس نام سے پکاریں ہستہ ہستہ آدھی ہو جائیں گے لوگ اس نام سے پکاریں گے جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کاہلی سستی اور ناکامی ایک اس موضوع ہمارا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتی ہے سندہ سے یہ بندہ پاورفل ہو جاتا ہے اور کبھی بھی یہ سستی اور قاہلی نہیں ہوتی آشاءاللہ میں یہی کہوں گے الحمدلہ میں نے ون پو فور کیا ہے جی اور آگے میں کرنا چاہتی ہوں لیول فائی سکھ ہاں تو انشاءاللہ ہم لاہور آئیں گے ٹوئنٹی ایٹ اسی مینے پندی دکٹر سو میں پندی کر سکتی ہوں پندی میں تو بس اس کے ایک افتہ بعد ہوئی پہ ہیں پندی میں فورت جون کو ہے دکٹر سو میں نے ایک پوچھنا تھا میری بیٹی ہے آٹھ نو سال کی جی اس کی آئی سار ریک ہے اس کے لیے کون سے سمجھا ہوئی لیول سیون بحث تو ہوتی ہے ایڈوانس لیولز بہت اچھے ہوتی ہے تو ایڈوانس لیولز جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اب ایڈوانس لیولز سے اس کو کیورکت اور اگر پہلے لیولز کی ہے یہ بھی عزمہ ہیں تو بہت سے لوگوں کے الحمدللہ آئینہ کے اتر گئے ہیں بہت سے لوگوں کے آئی سائیڈ بہتر ہو گئے ہیں سمجھا وانٹو فور سے آپ اس کو ہیل کریں ہیلنگ کریں ان کے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق آپ ہیلنگ سٹانسفر کریں پہلے لیول سے اور تیسرا لیول اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے آئی اس کے لیے یہ آپ کال کر کے خالدہ کو کال کریں وہ آپ کو گائیڈ کریں گی سہی عزمہ سنسس انسیٹیوٹ کی ٹیم کو کال کریں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے نظریت اور کچھ پوچھنا چاہتی ہے آجی اوزی کے بارے میں میں زیادہ پوچھنا چاہتی تھی جی ٹھیک ہے یہی آپ کال کریں گے تو آپ کو وہ صحیح انفرمیشن بتائیں گے میتھڑ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے صحیح جی بالکل اور آگر ایڈوانس لیول میں تو سمدہ سیون میں تو صرف اسے پہ لازمی بات ہوتی ہے کہ آئی سائیڈ کو کیسے کس طرح کی کیور کیا جائیں کس طرح آئی سائیڈ کی بہتری آئی سائیڈ کس طرح ٹھیک ہو سکتا یہی ایڈوانس ہے ایڈوانس لیولز جو سٹارٹ ہوتے ہیں ایڈوانس لیولز کو فائیو لیول فائیو سکس سیون ایٹ نائن تھے یہ ایڈوانس لیولز ہے نا اکھر اور ماسٹر لیول پھر الگ ہے بلکل ہر لیول ہر ہر لیول کی ماسٹر لیول ہر لیول کے ماسٹر جو ماسٹر کورس ہے وہ الگ سا ہے بلکل الگ ہے ہر لیول ٹھیک ہے تینک یو بھئی ماچ کاہلی سوستی کیسے کیور کیا جا سکتے ہیں کولر نے بھی کہا تائرہ نے بھی کہا کہ کاہلی سوستی سندہ ہیلنگ انیجی سٹیک ہوتا ہے لیکن کیسے یہ کاہلی سوستی اور ناکامی بھی ایک نیگیٹیو انیجی ہوتی ہے ہمارے ارگرد اس انیجی کو جھاننا ضروری ہے اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے اس کو ریموو کرنا اپنے دنیا سے ضروری ہے کاہلی سوستی ایک ایسے بھری بیماری ہے جو کی واقعی انسان کے ارگرد کو بے انسان کے دنیا کو وہ کاہل کرتے ہیں ہر چیز کو ناکامی کی طرف انسان جاتے ہیں کہہلی سوستی کچھ لوگ آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتے ہیں کل کا کام کئی آفتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں آفتوں کا کام مہینوں پہ چھوڑ دیتے ہیں مہینوں کا کام سالوں پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی وقت نہیں کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ آج کا کام کل کو مت چھوڑو اور آج کیا کام آج ہی کرو اگر اچھا کام ہے تو اور اگر برا کام ہے کوئی برائی ہے اس پہ تحمل کرنی ہے اپنی نیکال ہورٹ پہ ہے ہمارے ساتھ ہے سراج الاسلام صاحب ہے ہمارے ساتھ السلام وعالیکم السلام جاتی ہیں کائلی سستی اور ناکامی کے بارے میں ہاں کائلی سستی ناکامی کے بارے میں تو یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے صحیح سیار انسان میں کچھ نہ کچھ تو ہوتے لیکن کچھ لوگوں کو اتنا کھیر دے جاتے ہیں جو جیسا کہ اس کے اوپر کوئی رضائی ڈال دے کوئی بڑی سی کوئی بلینکٹ ڈال کے اور اس سے اوٹ نہیں سکتے ہیں اتنی کائلی سستی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور بس اور امائیس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ایکٹیو نہیں رہتے ہیں اس کے ذمہ داریوں جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو نیگیٹیوٹی نہیں اس کے ذات ٹھیک نا جی جی جہاں آکے نیگیٹیوٹی لگ اس کے ساتھ اب اس کے اتنی پاور نہیں اتنی طاقت نہیں اللہ کی طبانائی نہیں بندے کے اندر کہ وہ اس سے مقابلہ کر سکے سی 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 دوسری بات آپ سے ایک ایک شیئر کرنا تھا مجھے ایک سپائنس ہی ایک سپائنس ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر پرشا بناتے ہیں کہ بھئی آپ کو زیب لگے گی یہ انڈکشن ٹلیں گے پر آپ نے صبح شام یہ دھوال لینی ہے مگر یہ آپ کے پاس آئے ڈاکٹر سمجھ انہوں نے منسلک کر دیا جس میں تمام قسم کی بیماریوں کے علاقے ویکسین دھلے ہوئے ہیں ہم 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 مسخر کیے ہوئے ہیں ہم خدرت میں اللہ نے کیا ان سے منسلک کر دیا جب تک زندہ ہے انسان جب تک دنیا قائم ہے جب تک وہ ویکسین آپ کو ملتے رہیں گے بلکل یہ بے شک ہے صحیح ہے اور یہ قریب نہیں آئے جی سوالی بیدا نہیں ہوتا صحیح بات ہے صحیح بات ہے سراج الاسلام صاحب ایسی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ تو آپ کو اللہ نے ایک نعمت ہے لیکن ایسی لوگ ہیں جو کہ یہ ہی کاہلی سستی کی وجہ سے ہم کال کرتے ہم بیزی ہیں ہم نہیں آ سکتے ہیں اگر اتنا کوئی بڑا کام ہے زندگی میں اتنا ایک بڑا کام کر رہے ہیں تو ٹائم اس چیز کو نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو اہم چیزوں کے موقعوں کے جو موقع ہوتے ہیں انسان کو اس کی ترجی قوت مدافعت نہیں ہے قوت مدافعت نہیں ہے سی سی انجے وہ نیگٹیویٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا بندہ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا وہ کر نہیں پاتا ہے وہ کمزوری ہے بیماری یہ سمجھ لیں سی سی وہ نیگٹیویٹی ختم کیسے ہوگی اب یہ ہے نا ختم کیسے ہوگی اب اس کے طریقے یہ ہی ہے کہ آپ کے قوت مدافعت ہوگی تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ہر بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہر نیگٹیویٹی کا مقابلہ کر سکتے ہے یہ بردست بات کھر قوت مدافعت نہیں ہے آپ جو ویگسین لگائی آ رہی ہے یہ نیگٹیویٹی دین ہی نہیں ہے یہ نیگٹیویٹی لپٹتی ہے اب ہم نے اس سے جان چھوڑانی ہے اس کے صحیح طریقے ہیں عبادت کرتے ہیں ایمان اچھا برے کی تمیز آتی ایمان سے ایمان آپ اچھا ہوگا تو اچھے برے کی تمیز ہوگی صحیح صحیح اور اس میں اگر یہ سوچ لے نا انسان یقین کریں آپ کہ میں نے ون ٹو اور کی ہے میں آپ دیکھ رہا تین مہینے تک سمجھے کچھ سمجھ میں آرہ تھا مگر میں نے کہ ڈاکٹر صاحب پر اعتماد کر کے ایک مرتبہ چلے ضرور جاؤ صحیح 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 اعتماد کر دیکھ لیں بالکل صحیح آپ اتنا بیسہ ضائع کرتے ہیں دوسری جگہ ڈاکٹروں کے ہم میرے سب سے مہین بات میرے تھی کہ آپ نے ان سے منسلک کر گیا اس ڈرپ سے جس کے اندر تمام طبانائیاں ہیں صحیح صحیح بالکل الحمدللہ اور اللہ مہرمانی اللہ کا شکر ہی و recommendations کشور変 ہی کنید بات ٹی مگنید اللہ اللہ ڈرپ تشیئی دیکھ بات مہین سمینار بات اسلام بات کراچه حید حید چیز Jong چیز جس طبی نیچ بنیل اور موسیقی اور ہمارے کے ساتھ 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 ساتھ